جٹ فڈریشن تحصیل ناروال کے زیر احتمام یوم دفاع کے موقع پر شاندار تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب کی سرپرستی حافظ خالد محمود گرائیہ نے کی جبکہ صدارت تحصیل صدر چودری تنویر والا صاحب نے کی اس موقع پر چودری امین گرائیہ چودری شہزاد گمن چودری منیر تطلہ چودری شہباد احمد کالوں چودری اختریڑی والا چودری محبوب دیو چودری آسم والا اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا 6 سپتمبر 1965 کی شب بارتی فوج نے جنگ کا اعلان کیے بغیر بین الاقوامی بارڈر لائن پار کرتے ہوئے پاکستان کی حدود میں داخل ہوئی بارتی جنیلو کا یہ منصوبہ تھا کہ وہ 6 سپتمبر کی صبح ناشتہ لاہور میں کریں گے لیکن یہ ان کی پول تھی ہماری پاک فوج کے جوانوں نے مختلف محاضوں سے ان کا یہ منصوبہ پری طرح نقام بنا دیا جسے وہ رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے ہمیں پاک فوج کے جوانوں پر فقر ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی بہادر قوم ہے جو وطن عزیز کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ دینے سے بھی گریس نہیں کرتے جٹ برادری کے تمام اہدداران آج کے تاریخی دن پر یہ اہد کرتے ہیں کہ ہم ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی اور دفاع کے لیے اپنا برپور کردار ادا کریں گے محمد ارشد غری للی نے سٹیس سیکٹری کے فرائز سر انجام دیئے پروگرام کی میزبانی شہباز احمد گالوں نے کی اس موقع پر چودری عدنان جوندہ چودری آصف سندو چودری عمر خالد گورایا چودری خورم جٹ چودری وسیم انور چودری انور بسرا اور دیگر اہدداران نے شرکت کی تقریب کے آخر میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پائند آباد کے پر جوش نعرے بھی لگائے گئے بیرو رپورٹ میرا ناروال نیوز موسیقی